بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین عامنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صلوات پر محمد قرآن مجید میں خلواند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے ایک یہ کہ تقوی اختیار کرو اور دوسرا یہ کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ظاہر ہے کہ اس آیت کے زیل میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں لگ لگ مقامات پہ صحیح لیکن بہت سی ایسے لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے تو بہت سی باتیں مرتبط ہیں اور اسی بات کو رب دیتے ہوئے ہم اس آیت کے زیل میں جو اصل موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے کہ انسان معارفت حاصل کرنے کی کوشش کرے عیمہ علیہ السلام کی کیوں کیونکہ معارفت امام کے ذریعے ہی معارفت الہیہ ممکن ہے اور انسان کا حدف جو زندگی سے ہے خلقت کا جو حدف ہے وہ ہے معارفت الہیہ یعنی انسان دنیا میں کچھ بھی کرے اگر اسے معارفت الہیہ حاصل نہیں ہے تو اس کی زندگی عباس ہے کیونکہ جو اصل خلقت کا مقصد ہے وہ اس نے حاصل نہیں کیا دنیا کے کسی مقام پہ پہنچ جائے دنیا کے کسی شہرت کی پہ پہنچ جائے دنیا کے کسی منصب پہ پہنچ جائے اگر اس نے معارفت الہیہ حاصل نہیں کی تو اس کی زندگی عباس ہے بیکار ہے کیوں؟ کیونکہ خداوندہ عالم نے اس مقصد کے لئے اسے خلق کیا تھا باقی سب فروات ہیں باقی سب وسائل ہیں اگر وہ وسائل کے حدف میں رہے لیکن اصل حدف سے دور رہے کوئی فائدہ نہیں ہے بس ہے پھلکل جیسے ہم سفر کرنا ہو یہاں سے ہمیں پہنچنا ہے دلی اب ہم چاہے ٹرین سے جائیں چاہے پلین سے جائیں چاہے کار سے جائیں چاہے پیدل جائیں جس چیز سے آپ جائیں حدف وہ جانے والا وسیلہ نہیں ہے حدف ہے اس مقصد تک پہنچنا جہاں کا آپ نے قصد کیا ہے اب آپ آرام کے ساتھ جائیے آسانی کے ساتھ جائیے پریشانی کے ساتھ جائیے سکون کے ساتھ جائیے وہ نہیں ہے وہ بالاخرہ تمام ہے اصل سوال آخر میں پوچھا جائے گا کہ دلی پہنچے یا نہیں پہنچے مقصد حاصل ہوا یا نہیں یہ مثال اس لیے کہ ذہن قریب ہو جائے اصل حدف کیا ہے اس پوری زندگی کا کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے اب باقی سب اس کے علاوہ جو ہے فرو ہے باقی سب وسائل ہو سکتے ہیں انکار نہیں خدا نے خلق کیا ہے بالاخرہ خدا نے غزہ دی ہے خدا نے ہوا دی ہے خدا نے ہر چیز انسان کے لئے خلق کی ہے لیکن کیوں خلق کی ہے تاکہ مجھے پہچانو اب انسان سب کچھ جانے اور اسی کو نہ جانے اس کی زندگی اب بس ہے خوب یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی تو خود انہوں نے جنہوں نے معرفت کے ذرائع کو روشن کیا کیونکہ یہ بھی تہہ کہ ہم خود سے معرفت نہیں حاصل کر سکتے کوئی ہے ہو جو ہمیں معرفت کرائے کیونکہ کسی شئے کو جاننے کے لئے اور پہچاننے کے لئے انسان اس طرح سے خلق ہوا ہے کہ بالاخرہ اسے ضرورت پڑتی ہے کسی بتانے والے کی اگر بتانے والا نہ ہو انسان نہیں سیکھ سکتا انسان کی خلقت ہی ایسی ہے جب تک بتانے والا نہ ملے اسے وہ نہیں سیکھے گا وَإِلَّا ہر انسان جو دنیا میں آیا وہ پڑھا لکھا ہوتا نہیں ہے کیوں کوئی معلم نہیں ملا نہیں سیکھا کوئی پڑھانے والا نہیں ملا لہذا ان پڑھ لے گئے ملا ہوتا وہ ان زواد کی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں جو علم کے ساتھ پیدا ہوئے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے ان کو کسی نے نہیں پڑھایا اگر ان کو معلم نہیں ملے گا وہ نہیں حاصل کر سکتے انسان کی خلقت ہی ایسی ہے تو اب جس کو پہچاننا ہے اس کا پہچانوانے والا ہمیں چاہیے اور وہ پہچنوانے والا بھی ایسا ہونا چاہیے جو اسے بھی پہچانتا ہو اور ہمیں بھی جانتا ہو جو میں نے عرض کیا تھا کیا عرب مہوروں کی مجلس میں جو ذہن میں ہو گیا آپ کے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے وہ ہمیں بھی جانتا ہو ہمیں کس لحاظ سے جانتا ہو کہ ہمارا کیلبر کیا ہے کہاں تک ہم پرواز کر سکتے ہیں کہاں تک اس کا ساتھ دے پائیں گے اور اسے بھی جانتا ہو جسے پہچنوانا ہے اور اسے اتنا اچھا جانتا ہو کہ پہچنوانے پھر کوئی کمی نہ رہ جائے کیونکہ پہچنوانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود آپ پہچانتے ہو مجھ سے اگر کہا جائے بس میں کسی کے سلسلے میں بیان کرنے ہو کہ موڑنا ان کے بارے میں بیان کر دی ہو تو میں پہلے کہوں گا مجھے تو پہچنوائی ہے کہ ہیں کون اگر میں خود ہی نہیں پہچانتا ہوں تو میں دوسروں کو کیا بیان کروں گا تو خدا کو وہ پہچنوائی ہے جو پہلے خود پہچان چکا ہو اور اس طرح سے پہچانتا ہو جیسا وہ ہے ذہن کا خدا نہیں چاہیے جو ہمارے ذہن میں ہو وہ خدا نہیں ہے میں نے ارس کیا ہے پہلے بھی امام نے فرمایا کہ جو تمہیں ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے وہ تمہیں ذہن کی مخلوق ہے اور جو ذہن کی مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا یہ تصور بھی وہی بیان کر سکتے تھے ورنہ دنیا جو خدا ایسا نہیں ہے دیکھیں خدا کو جاننے کی خواہش فطری ہے بہت فطری ہے لیکن صحیح لوگوں کے ذریعے جب نہیں معلوم ہوگا تو انسان کہیں بھی بھٹک سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو جس ملک میں رہتے ہیں مسلسل مثالیں ہمارے پاس ہیں اسی گلی سے آپ گزریں گے کہ دس مثالیں آپ کے سامنے ہیں وہ اس سے زیادہ باضح کہنے کی ضرورت نہیں ہے فطرت میں ہے کہ وہ خالق کی تلاش میں ہے لیکن چونکہ صحیح پہچنوانے والے نہیں ملے تو لہٰذا اپنے ذہن کی کسی تصویر کو خالق سمجھ رہا ہے اپنے ہاتھ کے تراشے کسی سنم کو خالق سمجھ رہا ہے اپنے ذہن کے کسی حیولہ کو خالق سمجھ رہا ہے کبھی کسی حیوان کو خالق سمجھ رہا ہے کبھی کسی چیز کو خالق سمجھ رہا ہے تو کیوں کیونکہ جو پہچنوانے والا ہے خالق کو اس تک نہیں پہنچائے امام کہہ رہے اپنے ہمیاری معرفت حاصل کرو تاکہ خدا کی معرفت حاصل ہو کیوں کیونکہ تین مرحلیں ہیں خدا کی معرفت کے پہلا مرحل ہے اس کی ذات کو پہچاننا یہ ایسی وعدی جہاں منع کیا گیا یہ جانا نہیں ہے آج کی اسطلاح میں پروبیٹڈ ایریا ہے اس میں جانا ہی نہیں ہے یہ ہمارے بس کا ہی نہیں ہے ہم اس کے لئے بنے ہی نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ جانا نہیں ہے بلکہ منع کیا کہ فکر بھی مت کرنا ذات خدا کے بارے میں فکر بھی مت کرنا ونہا حلاق ہو جاؤ گے اس کے سلسلے میں فکر بھی مت کرنا ونہا حلاق ہو جاؤ گے کیوں کہہ رہا ہے وہ کہ اگر اس کے بارے میں فکر کرو گے حلاق ہو جاؤ گے کیونکہ وہ اسے بھی جانتا ہے اور ہمارے ذہن کی وہ سط کو بھی جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ ذہن اس کی ذات کو درک نہیں کر سکتا اگر اس سلسلے میں فکر بھی کرے گا تو فنا ہو جائے گا تو کیا کرے کہ نہیں اس کے صفات کے ذریعے اس کو پہچانو اس کے اسماں کے ذریعے اسے پہچانو اس کے افعال کے ذریعے اسے پہچانو اس کے کمالات کے ذریعے اسے پہچانو اور پھر اپنا تعرف کرائے کہ ہم ہی صفتِ الہیہ ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ انہیں پہچانو کیونکہ جو وادی خدا کی معرفت کی ہے جو تم طے کر سکتے ہو بہت پرواز کی تو صفاتِ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو صفاتِ الہیہ تک اگر پہنچ سکتے ہو تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں یہ خود صفاتِ الہیہ ہیں ہم خود صفتِ الہیہ ہیں خود امیر المومنین نے کتابِ توحید میں شیخ صدو نے باقاعدہ اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے حدیث کو میں مہن نہیں کروں اس نے مہن کر چکا لیکن اشارتا جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ انا عین اللہ انا علم اللہ انا وجہ اللہ انا ید اللہ امیر المومنین کی پوری مفصل حدیث یہ کیا مطلب ہے میں صفاتِ الہیہ ہوں میں خود صفت ہوں نہ کی حامل صفت ہوں میں خود صفت ہوں یہ ہماری کمزوری ہے زبان کی کہ ہم الفاظ کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ معنی ادا نہیں ہو پاتے ہیں صرف ذہن کو قریب کرنے کے لئے ہم کچھ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں نسبت دیتے ہیں جیسے کسی کو ہم علم کی نسبت دینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عالم ہے پھر عائمہ کے لئے بھی کہتے ہیں عالم ہے تو کیا برابر ہے دونوں عالم ہیں تو کیا برابر نہیں کیونکہ ہمارے پاس فائل کے لئے یا حامل کے لئے یا ایکجیکٹیف کے لئے یہی سیغہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں عالم ہے لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہیں ایک وہ عالم ہے جس نے کسی سے علم لیا ہے ایک وہ ہے جو خود علم ہے دونوں میں بہت فرق ہے ایک وہ ہے کہ جو خود ذاتن علم ہے تو اب خدا کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے یا اس کی صفات کو دیکھے انسان یا اس کے عصمہ کو دیکھے اسم الہی ہمارے اور آپ کے اسم کی طرح نہیں ہے کی طرح نہیں ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے نام میں شرط نہیں ہے کہ ہم نام کے اوپر تطبیق بھی کریں کیونکہ جس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ نام جس وقت رکھتے ہیں اسی امید سے رکھتے ہیں کہ بچہ ایسے ہی نکلے کسی کا نام صادق اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ سچ بولے لیکن ضروری نہیں کہا کہ اس کا نام صادق رکھ دیا وہ سچا ہی وہ بہت ممکن ہے بہت بڑا جھوٹا نکلے کسی کا نام کریم رکھا جو یوسف کہیں سے نہیں تھے ماں کے لئے یوسف ہوں گے لیکن بازار کے یوسف نہیں تھے کہیں سے تو ہمارے شرط نہیں ہے کہ اسم با مسمع کے ساتھ تتابق کرے ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے انشاءاللہ کہ غیبت نہیں ہے وہ آئے ہمارے والد کے پاس کہنے دیکھیں جب یہ جھگڑے ہوئے نبے کے تو ہمارے والد کے پاس آئے کہنے دیکھیں بہت ڈرپوک آدمی ہوں میں کیا کروں تو والد نے کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیے میں گھر میں پیچھے ایک جگہ دیکھیں آپ وہاں چلے جائیے تو ان کا نام ان کے والد نے جعباز رکھا تھا لیکن وہ کہیں سے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں جعباز نہیں ہوں تو ہمارے نام کا تتابق کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب نام رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں بچے کو اس وقت تمہیں معلومی نہیں ہے کیا ہوگا لیکن جب خدا کا نام جو ہے وہ تو خود اس نے اپنے لئے منتخب کیا ہے وہ صاحب علم بھی ہے صاحب کمال بھی ہے اس کا نام کے لئے جو نام اس کی صفت کے ساتھ یا جو نام اس کا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی ہو یعنی جب اسے ہم رحمان کہیں تو جتنے رحمانیت کے معنی ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہوں گے ہمارے ذہن کی حد ہو سکتی ہے کوئی کہ کہیں پہ جاگر رحمانیت کی حد ہمارے لئے ہو جائے لیکن اس کی رحمانیت کی کوئی حد نہیں ہے اگر اس کو کریم کہا گیا ہے تو کریم کے جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں عربی میں تو آسان ہے علف لام لگا دیا سب آ گیا لیکن یہ علف لام کہاں تک وسط رکھتا ہے یہ یا تو وہ جانتا ہے کیونکہ خود صاحب ہے یا ان کو جس کو اس نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں اس کے علاوہ کسی تیسرے میں وسط ہی نہیں ہے اس تک پہنچے ہم پہنچنا پائیں الگ بحث ہے لیکن جب اس کو کوئی صفت دی گئی ہے تو وہ اس کا حامل ہے ہر لحاظ سے جتنے بھی معنی رحمان کے ہو سکتے ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں جتنے بھی کمال کرم کے ہو سکتے ہیں سب اس میں لہذا کریم ہے جتنا بھی علم ہو سکتا ہے وہ سب اس کے پاس ہے وہ خالق علم ہے اس لیے وہ علیم ہے تو اب اگر اس کو کوئی بیان کرنا چاہے تو کون ہوگا جو بیان کرے گا وہ جو جانتا ہو اس وسط کو جب اس وسط کو وہ خود جاننے والا ہو تب وہ ہمارے سامنے بیان کرے گا کہ کرم کس معنی میں ہے رحمان کس معنی میں ہے رحیم کس معنی میں ہے حمد کس معنی میں ہے اول کس معنی میں ہے آخر کس معنی میں ہے یہ جو اللہ کے نام ہمارے سامنے ہیں ہمارے سامنے اگر آپ دعا جوشن کبیر اٹھائیں ایک ہزار نام ہیں ابتہ سب نام نہیں ہے صفتیں بھی ہیں اس کی ہمارے ہیں تو کوئی بھی چیز نام رکھ لیا اب جب بحث آگئی تو یہ بھی عرض کرتے چلیں ہمارے تو اب میار بھی ختم ہو گیا پہلے لوگ پوچھ لیتے تھے کہ یہ نام رکھیں نہ رکھیں اچھا ہے نہیں اب تو ماشاءاللہ ہر چیز گوگل پہ گوگل سے پوچھ لے اس نام کی میننگ کیا ہے اس نے جو بتا دیا وہی میننگ ہے پہلے ہزاروں چیزیں لوگ دیکھتے تھے نام رکھتے وقت اثر کیا ہے اس نام کا دن کا اثر کیا ہے تاریخ کا اثر کیا ہے اس نام کے افراد کی کردار کس طرح کے گرزیں خود رسول نے فرمایا اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھا کرو تاکہ اس سے برکت حاصلو اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس کے ناموں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو نئی نسل آئے گی تو اور مسئیبت والی ہوگی موانا ایسا نام بتائیے جو کہے ہی نہ ہو وہ صرف حسنین کا نام تھا جو لحے محفوظ سے آئے تھا باقی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام والا نہ ملے وہ صرف حسنین کریمین کے لئے تھا کہ اللہ نے بھیجاتا وہ بھی ان کا کرم ہے خدا و اندعالم کو کچھ خاص نام پسند ہیں اس نے اپنے خاص بندوں کے لئے وہی نام منتخب کیے یہ ساتھ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں آٹھوہ نام نہیں ہے ساتھ نام ہیں جو مسلسل دہرائے جا رہے ہیں اُٹھ میں بعض ایسے جو اکیلے ہیں جیسے حسین اکیلہ ہے دوسرا حسین بھی نہیں ہے جعفر دہرائے گیا بعض افراد بھی ملتا ہے لیکن باقی نام دہرائے گیا محمد دہرائے گیا ہے علی دہرائے گیا ہے حسن دہرائے گیا ہے حسین نہیں لیکن ساتھ نام ہیں آٹھوہ نہیں ملے گا یعنی خدا کو یہ ساتھ نام سب سے زیادہ عزیز ہیں اور خدا نے اگر ان کو یہ نام دیا ہے تو یہ بھی جیسے اس نے اپنے لئے نام منتخب کیا ہے اور وہ پوری طرح سے اس کی ذات پر تطبیق کرتے ہیں تو جو نام ان کو دیئے گئے وہ بھی پوری طرح ان کی ذات پر تطبیق کرتے ہیں یعنی اگر ان کو محمد کہا گیا ہے تو یہ ذاتاً اور معنن محمد ہیں اپنے تمام معنی کے ساتھ اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ محمد کے معنی کیا ہے جس کی زیادہ حمد کی جائے محمد اس میں مبالغہ ہے جس کی زیادہ حمد کی جائے محمود کے معنی کیا ہے جس کی حمد کی جائے اس میں مفہول ہے خدا کو محمود کہا گیا ہے رسول کو محمد کہا گیا ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا الحمد للہ رب العالمین سمام حمد کس کے لئے ہے اللہ کے لئے تو سب سے زیادہ حمد کس کے لئے ہے اللہ کے لئے تو پھر اسے محمد ہونا چاہیے تھا انہیں محمود ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تو برعکس ہے وہ محمود ہیں یہ محمد ہیں اس کا سوال پوچھا گیا تو روایات سے بھی ملا علماء نے بھی اشارہ کیا کہ دیکھیں خدا کے لئے حمد ہے تمام حمد ہے لیکن چونکہ اس کی ذات لا محدود ہے لہٰذا جتنی بھی حمد کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے لئے زادہ یا مبالغہ کا لفظ استعمال کرنا ہی صحیح نہیں ہے اور ان کی حمد چونکہ خود خدا نے کی ہے اس ذات محمد کی حمد خود خدا نے کی ہے لہٰذا اس نے جب حمد کر دی تو پھر آپ کسی کے حمد کم پڑھ ہی نہیں سکتی لہٰذا یہ محمد ہے وہ محمود ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و علیہ اب اگر ان کو علی علی العالی نے علی بنایا ہے تو پھر یہ علی ہیں یعنی اپنے معنی کے ساتھ علی ہیں ان سے علی پھر کوئی نہیں ہے اگر آلہ بھی ہے تو رتبتن صرف دو ہیں عمیر معنی کی ایک حدیث ہے بہت مفصل اس میں عمیر معنی نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں اپنے خدا سے دو سال چھوٹا ہوں عمیر معنی کے حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے خدا سے دو سال چھوٹا ہوں سانتان سانتان یعنی دو سال چھوٹا ہوں یہاں سال سے مراد کیا ہے وہاں کوئی سال تھا کیونکہ یہ جس وقت کی گفتگو ہے میں نے ارس کیا تھا جب وقت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہے اور جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت وقت ہی نہیں ہے نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں نہ کہکشاں ہیں کچھ بھی تو نہیں ہے وقت کیسے تو کیا مطلب دو سال چھوٹا ہوں یعنی دو رتبے چھوٹا ہوں وقت کی بات نہیں ہے رتبے کی بات ہے پہلا رتبہ خالق کا ہے دوسرا رتبہ ذات محمد کا ہے تیسرا رتبہ میرا ہے میں اپنے خدا سے دو رتبے چھوٹا ہوں یہاں وقت کی بحث ہی نہیں ہو رہی ہے تو اگر علی بنایا ہے تو میں معنی علی ہے اور امیر المومنین کو تو کچھ چیز ہے خود دیسی نام میں جو چیزیں امیر المومنین کو عطا کر دی خدا و اندعالم نے جس پہ کوئی شریک نہیں ہے امیر المومنین کا علماء میں ایک تفصیلی بحث ہے کہ ذات الہیہ سے جو نام مخصوص ہیں وہ کسی انسان کے لئے اجازت نہیں رکھنا سوائے نام علی کے علی اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کو اجازت نہیں ہے کہ بشر استعمال کر لے لہذا اگر استعمال ہوتا ہے تو ساتھ میں کچھ لگا دیتے ہیں عبدالرزاق عبدالرحمن عبدالقدوس قدوس اللہ کا نام ہے بندے کا رکھا جائے گا تو عبدالقدوس رکھا جائے گا کوئی قدوس اپنا نام نہیں رکھے گا کچھ اس کے ساتھ لگے گا تاکہ بندگی صاحب میں جمعہ آئے کہ بندے کا نام ہے وہ خدا کا نام ہے لیکن ذات علی کے لئے خدا نے اپنا نام منتخب کیا کہ میں علی العلاء تم علی ہو یہ خود نام میں آپ کو عمال دیا گیا ہے کسی اور کے لئے اللہ نے اپنا نام اس طرح سے نہیں دیا ہے امیر المومنین کو دیا ہے تو ان کو جب نام دیا ہے تو تمام معنی کے ساتھ دیا ہے اب کون ہے جو اس کی رحمانیت کو بیان کرے یہ خود بیان کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں بیان کر سکتے وہ لا محدود ہے ہم تھک سکتے ہیں اس کا کمال اور اس کی معنی تمام نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر تمام ہو گیا تو حد ہو جائے گی اور اس کو حد نہیں ممکن ہے اس کے لئے حد ممکن ہی نہیں ہے کمال تب ہوگا جب جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی لا محدود ہو اور جو بیان کر رہا ہے وہ بھی لا محدود ہو اور اس کا علم بھی لا محدود ہو اور وہ بیان کرے تو پھر ہمارے سامنے صرف واقعات رہ جاتے ہیں کہ پوری شب گزر جاتی ہے اور شاگرد بعد میں سوال کرتا ہے کہ یا مولا کیا پورے قرآن کی تفسیر مکمل ہو گئی یا حمد کی تفسیر مکمل ہو گئی اور پھر علی شاگرد کو جواب دیتے ہیں کہ ابھی تم حمد کی بات کر رہے ہیں ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تمہارے اندر حدود ہیں یہ لا محدود ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی لا محدود جو بات کر رہا ہے وہ بھی لا محدود اور جو علم اس کے پاس ہے وہ بھی لا محدود ہے اس کے علم کی کوئی حد ہے علم کی حد کیا ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے حد کا مطلب ہے اس کا پیمانہ اس کو تولنے کا طریقہ تو ہر چیز کی حد الگ ہوتی ہے مثلا شیرینی کی حد کیا ہے کچھ چیزوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ صرف نزدیک کرنے کے لئے بیان کرتے ہیں شیرینی کی کیا حد ہے کون بتا سکتا ہے بہت ذہن میں ہمارے آئے تو ہم نے کہا شہد کہ آخری حد شیرینی کی شہد ہے اس شیرینی کے اوپر ایک قصہ ہمارے والد سنائے گئے تھا ظاہران جوش نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے یا آزاد نے نقل کیا ہے کہ فارس سے شیراز سے ایک شخص ہندوستان آیا ہندوستان آج سے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے ہندوستان آیا آج بھی باہر کے بہت سے ملکوں کے لئے ہندوستان آجیب و غریب ملک ہے کیونکہ بل اخریک آجیب و غریب ملک ہے کہ جہاں مختلف قومیں مختلف مذاہب کے لوگ مختلف ثقافت کے لوگ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہر طرح کی نعمتیں یہاں خدا و اندعالم نے ایک ملک میں رکھی ہیں مثلا اسی ملک میں برب بھی گر رہی ہے اسی ملک میں سہرہ بھی ہے جنگل بھی ہیں ورہود بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں نشیب بھی ہیں ہر وہ چیز جو خدا نے پوری دنیا میں پھیلائی ہے اس کا ایک منظر یہاں ضرور موجود ہے یہ خدا کی عظمت ہے تو ظاہر تھا ہندوستان ایک الگ ملک تھا اس وقت کے لئے بھی الگ تھا وہ سفر کر کے آیا جو طریقہ تھا پرانے زمانے پر ایک آدمی سفر کرتا تھا پورا شہر جمع ہوتا تھا اس سے ملنے کے لئے خدا پھر جب لوٹتا تھا پھر پورا شہر جمع ہوتا تھا کیا دیکھا کیا بتایا طریقہ ہی تھا انفارمیشن کا یہی طریقہ ہی تھا وہ ہندوستان سے لوٹ کے گیا لوگوں نے پوچھا پھر کیا دیکھا اس نے بیان کرنا شروع کیا یہ دیکھا اور یہ پیا اور یہ کھایا پھر اس نے پھلوں کو بتانا شروع کیا پھر اس نے کہا وہاں میں نے ایک پھل کھایا تھا اب ظاہر ہے کہ انسان کو جب آپ کوئی چیز بتاتے ہیں تو انسانی ذہن یہ ہے کہ جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے ملاتا ہے کہ اس کا مزاک ایسا تھا تھا انگور جیسا تھا نہیں انگور جیسا نہیں تھا تربوز جیسا تھا جو پھل ایران میں ہوتے ہیں وہ اس کو گنا رہا تھا اور وہ انکار کیے جا رہا تھا کہ نہیں اس کی شیرینی بلکل الگ تھی اس نے عام کھایا تھا یہاں اب عام کی شیرینی کیسے بیان ہو اب اس کو آپ کس پھل سے ملائیں گے کیونکہ ہر پھر اپناب میں منفرد ہے انار جیسا تھا تربوز جیسا تھا خربوز جیسا تھا نہیں نہیں اس کی شیرینی بلکل الگ تھی اس کی چاشری بلکل الگ تھی اس کا رنگ بلکل الگ تھا کہ پھر کیا تھا تو چاشری کی حد وہ کیسے بیان کرتا تو اس کے اوپر ایک جملہ جو نقل کیا وہ یہ نقل کیا کہ پھر اس نے آخر کہا کہ بس یہ سمجھ لو کہ جب میں اسے کھا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گلے سے امیر المومنین اترتے چلے جارے ہیں یعنی اس کے ذہن میں شیرینی کی آخری حد ذاتِ علی تھی ایک سلوات پڑھیں محمد وعالمان تو کیسے بیان کرتا ہوں شیرینی کی حد کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں علم کی حد کیا ہے علماء نے بیان کہ علم کی حد ہے جہل جہاں علم تمام ہوتا ہے وہاں سے جہل شروع ہوتا ہے یعنی جیسے ہی کوئی انسان آج کے دور میں خصوصاً جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی جہل بھی بڑھتا جا رہا ہے پہلے گاؤں کھیڑے میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کا ڈاکٹر ہوتا تھا چھوٹے سے مرس سے لے کے آخری والے مرس تک سارا دوا وہ دیتا تھا ایک ہی رنگ کی دوا ہوتی تھی اسب کو ایک ہی رنگ کی دوا دیتا تھا اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے اب جائیے ڈاکٹر ساب پا ساب پہلے تو وہ ہزار قسم کے ٹیسٹ لکھے گا اس کے بعد بھی اگر وہ نتیجے تک پہنچ گیا تو کچھ دوا لکھے گا کہ انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک تو لگے گی اور اس کے باوجود بھی حالات کیا ہیں کہ صاحب اگر آنکھ میں درد ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب نہیں چلے گیا دوسری طرف جائیے سر میں درد ہے تو کوئی اور جائیے کان میں درد ہے تو کوئی اور جائیے گلے میں درد ہے تو کوئی اور جائیے سینے کے معاملات میں تو بالکل ہی دوسرا معاملہ ہے کٹنی کا معاملہ ہے دوسری طرف جتنا علم پڑھتا جا رہا ہے اتنا چہل بھی بڑھتا جا رہا ہے یعنی اگر یہ انسان دل کا ڈاکٹر ہے تو پھر آپ اس کے لئے گردے کے مرض کے لئے اس کے پاس نہیں جائیں گے یعنی اگر یہ دل کا عالم ہے تو مرض کی طرف سے جاہل ہے کہنے کوئی ڈاکٹر ہے میں توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک علم کا جاننے والا ممکن ہے ہزار علموں کا جاہل ہو لہٰذا کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر غرور کرے کیونکہ بالاخرہ اس کے علم کی ایک حد ہوگی جیسے ہی اس نے کہا میں عالم ہوں وہ ایسے ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ جاہل بھی ہے کیونکہ وہ جس چیز کا عالم ہے اس کے ماں سے وہ ہزاروں کا جاہل ہوگا اگر علم طب اس نے پڑھا ہے عمال نے سور ہے علم طب کی جتنی بھی شاخیں ہیں سب پڑھ ڈالی اس نے تب بھی دوسرے ریاضیات پر شاید نہ جانتا ہو انجینئر تو نہیں ہے آکیٹیکچر تو نہیں جانتا ہے حضرت بائیولوجی کے دوسرے علوم نہ جانتا ہے تو علم کی جتنی فر بڑھتی چلی جائے گی جہل کی فروات بھی بڑھتی چلی جائیں گی ایک چیز کا جاننے والا ہے تو اب علم کی حد ہے جہل اب وہ جو لا محدود ہے وہ کیسے بیان کرے گا یہاں تو تھوڑی سی چار کتابیں بڑی علامہ ہو گئے حجت الاسلام والمسلمین اس سے قتل محدثین آیت اللہ العظماء اس سے نیچے تو بات ہی نہیں کرنی ہے نام کے آگے اللامہ نہیں لکھا تو مجلس پڑھنے سے انکار کر دیئے چار کتابیں پڑی ہیں ہماری پریشانی ہے کہ ہم القابات میں ڈوبے جا رہے ہیں چار کتابیں پڑی ہیں ابھی چار سوال پوچھے جائیں تو جواب نہیں دے سکے گا بڑے بڑے علماء خبر آتے ہیں جو واقعین علم ہے وہ دعوی علم نہیں کرتا اب جو واقعین علم ہے کون جن کو اللہ نے علم دیا ہے کہ جس نے کبھی انکار نہیں کیا کسی سوال کے سلسلے میں کبھی تعمل نہیں کیا کسی سوال کے سلسلے میں کبھی سوچا نہیں کسی جواب کو دینے سے پہلے اور یہ ذات ایک تک محدود نہیں یہ سب ایسے ہی ہیں ہمارے ذہن میں جب علم کی بات کیا ہے تو امیر المومنین آتے ہیں لیکن سب ایسے ہی ہیں یہ سب ایک ہیں رتبے میں مختلف ہیں یہ زمانے میں الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہو رہے ہیں انہیں ایک ہیں کوئی حد نہیں ہے ان کے علم کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام طلب گیا گیا دمش آپ کے علم کا شہرہ مدینہ میں زیادہ ہوا تو خلیفہ نے شام بلالی کہ یہاں رہیں زیادہ علم کا شہرہ نہ ہو لوگ ان کے آس پاس جمع نہ ہو لیکن جب شام میں آپ نے بیان کرنا شروع کیا لوگوں سے ملنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ جہاں اچھائی جائے گی لوگ اس کی طرف جائیں گے اب خلیفہ پریشان ہو کہ یہ تو ہمارے مرکز میں آکے ہماری خلاف ہو جائے گا سب معاملہ ان کو واپس بھیجوں کہ آپ واپس مدینے جائیں اور راستے میں منادی کرا دی اور حکم پہنچا دی کوئی اپنے گھر میں اہمان نہیں کر سکتا چھٹے اور ساتھوے ماں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے شام کے حدود سے باہر نکلے لگے یعنی دمش کے حدود سے باہر نکلے کسی خریہ سے گزرے دیکھا بہت مجمع ہے سہرہ میں کیوں مجمع ہے یہاں ہے کہ نصرانی راہب رہتا ہے نصرانی یعنی مسیحی کرشن وہ اس کی اوپر سو سال سے زیادہ ہے سال میں ایک بار کچھ دنوں کے لئے باہر نکلتا ہے لوگ اس سے سوال کرتے وہ جواب دیتے ہیں بہت سے علوم کا جاننے والے ہیں امام بھی بیٹھے گئے کوئی پہچانتا ہو تھا نہیں کہ کون ہے دس بیس لوگ بھی لے کے نہیں چل رہے تھے آج کل ایک طریقہ یہ بھی کچھ لوگ لے کے چلنا پڑتا ہے ساتھ لگے کوئی آیا اکیلے چل رہے ہیں امام اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی نہیں فوج کے کچھ افراد دور سے مراقبت صرف اس لئے کہ کسی گھر مہمان نہ ہو جو مہمان کرے اس کو گرفتار کر لی امام جا کے اس مجمع میں بیٹھے کچھ دیر بعد وہ راہب باہر نکلا اس نے مجمع پہ نظر کی جب اس نے مجمع کی طرف نظر کی تو اسے لگا کہ آج کچھ معاملہ بدلہ ہوا ہے اس کا مطلب وہ کچھ جانتا تھا اس کو احساس ہوا اس کا مطلب کچھ جانتا تھا مجمع میں کوئی دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں امام کے روح انور پہ ٹک گئی اس نے پوچھا آپ ہماری امت سے ہم میں سے تو امام نے فرمایا نہیں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امت محمد سے اس نے پوچھا ان کے علماء میں سے ہیں حد علم ان کے علماء میں سے امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں جو حد ہے علم کی امام نے اس کی نفی کر دی یعنی جب جہل نہیں ہے تو پھر اب جتنا تمہارے ذہن میں علم کا تصور آ سکتا ہے وہ سب ہمارے پاس ہے کیونکہ جو حد تھی اسی کی میں نے نفی کر دی جو ممکنہ حد تھی علم کی وہ ہے جہل اور میں نے کہہ دیا میں جاہل نہیں ہوں کیونکہ اگر امام کہتے ہیں میں عالم ہوں تو اس کے ذہن میں آتا قرآن کے علم ہوں گے حدیث کے علم ہوں گے طب کے علم ہوں گے کتنے چیزوں کا ذہن میں آتا امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں یعنی اب تمہارے علم کے تصور کی تو حد ہو سکتی ہے میرے علم کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم اس نے کہا پھر میں سوال کروں گا پوچھو اس نے سوال کرنا شروع کیے امام نے جواب دینا شروع کیے پھر اس نے اعلان کیا یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے اس نے اعلان کیا کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں کسی کو حق نہیں ہے کہ مجھ سے کچھ پوچھے اعتراف علم یہ ہے کہ اگر عالم بزم میں موجود ہے تو پھر جاہل کو خاموش رہنا چاہیے جب مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو میں خاموش رہو یہ اعتراف علم ہونے کا کہ اس کو سمجھ میں آگے کون ہے اسلام اختیار کیا اور اعلان کیا کہ اب میرے مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک یہ موجود ہے ان سے سوال کرنا علم کی حد کیا ہے جہل ہمارے پاس جہل نہیں اب تم جو پوچھنا چاہو پوچھو تمہارے سوال ختم ہو سکتے ہیں میرے علم کی کوئی حد موئیہ نہیں کی جا سکتے ہیں اور یہ سب میں میں نے ارس کیا یہ تو امام کافی عمر کے وقت ہے ساتھوے امام بھی ساتھوے ہیں اسی خاندان کا نو برس کا بچہ ہے دربار خلافت میں کھڑا ہے اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم سامنے بیٹھا ہے یعنی خلافہ اباسی اللہ عنہ اللہ علیہ مجمعین میں سب سے پڑا لکھا معمون تھا سب سے پڑا لکھا معمون تھا لہٰذا وہ بزم علمہ سجاتا تھا وہ بیٹھتا تھا تو جو خود پڑا لکھا ہے تو ظاہر سے وہ پڑے لکھے لوگوں کے اطراف میں بیٹھے گا اسی لئے کہا گیا کہ جب آپ اطراف کو دیکھیں انتازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے پڑے لکھے ہیں اگر بزم میں جو حلا کی بزم میں کوئی بیٹھا ہے تو پھر اس کے علم کی حد بھی معلوم ہے اور اگر علماء کی بزم میں بیٹھا ہے پڑے لکھوں کے دنمیان بیٹھا ہے تو معلوم ہے کہ اس کی حد کیا ہے تو معمون کے پاس علماء بیٹھتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو سب سے نزدیکی تھا جس نے انہیں قاضی القزات بنایا تھا وہ یہیہ بن اقسم تھا ڈوبا ہوا اپنے علم میں اور غرور میں اور اس کے سامنے ایک نو برس کا بچہ ہے اسے لگ رہا ہے کہ نو برس کا بچہ ہے اور اس نے کہا کہ آپ سوال پوچھیں گے کہ میں پوچھوں یہ کیا ہے یہ غرور بولا اور ادھر سے کیا جواب آیا جو پوچھنا ہے پوچھو یہ لہجہ کس سے ملتا ہے یہ لہجہ سوائے اس خاندان کے کسی کو زیب بھی نہیں دیتا کیونکہ اس لہجے کو اگر کسی اور نے اختیار کیا تو خدا نے اس کو زلیل کیا ہے کسی نبی کو اجازت نہیں ہوئی کہ اپنے علم پر گمان کرے میں نے شہد یہی پڑھا تھا جناب موسیٰ کا قصہ صرف گمان کیا تھا کیونکہ نبی خطا تو نہیں کر سکتا گناہ تو نہیں کر سکتا صرف گمان کیا تھا جناب موسیٰ نے کہ میں کلیم اللہم اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں تو خدا نے جناب خضر کے پاس بھیج دیا تھا اللہ کو پسد نہیں ہے کوئی علم پر غرور کرے کیونکہ لِذِعِلْمِنْ عَلِيمٌ کیونکہ ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور زیادہ جاننے والا ہے لیکن اس خاندان کو خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ ایک نہیں ان میں سے سب اس لہجے کے مالک ہیں دادا کہہ رہا سلونی سلونی نو برس کا پوتا کہہ رہا جو پوچھنا ہے پوچھو اب اس انسان کے پاس جس کے پاس علم تھا اپنے لحاظ سے جب اس سے کہا جائے کہ پوچھو اور وہ دربار خلافت میں اپنے علم کا لحا منوانا چاہتا ہے اور ظاہری طور پر ان کو چھوٹا دکھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے سب سے سخت سوال پوچھے گا اسے سب سے سخت باب کا بھی انتخاب کی آج بھی فقہ میں سب سے سخت باب حج ہے اور ہمارے استاد خدا ان کو سلامت رکھے فرماتے ہیں کہ حج ایک ایسی ایسا باب ہے کہ اس کے اندر اتنی فروعات ہیں کہ حج کوئی محدود نہیں کر سکتا کہ سب برے مسائل حل ہو گئے کیونکہ جتنا سال گزرتے جائیں گے حج کے مسائل بڑھتے جائیں گے ہر سال نیا مسئلہ آئے گا اس کو بیان کریے حل کریے اور حج ایک ایسی چیزیں جب تک مبتلا نہ ہو انسان نہیں سیکھ پائے گا یعنی ہم نے حج کتاب ہے حج پڑھی پڑھ لیا ابتحان بھی ہو گیا لیکن جب خود حج کرنے گئے تب سمجھ میں آیا کہ کیا چیز ہے ورنہ بہت سے لوگ ساتھ ایسا ہوتا ہے حج پہ گئے اب تو خیر ماشاءاللہ سب حاجی صاحب ہو چکے ہیں اچھے خاصے لوگ لیکن واقعا اگر غور کریں اور صحیح سے جاننے کوشش کریں تو بہت سے حج ایسا ہی ہیں پس ہو کے آگئے ہیں مسجد میں مینر پہ حاجی صاحب لکھ دیا جائے گا لیکن حج صحیح سے انجام دیا اور نہیں دیا معلوم نہیں کہ پوچھنے کے بھی زحمت نہیں گوا رہا کی بہت سے حکام ہیں اس نے حج کے باب کا سب سے سخت حج میں شکار سب سے سخت موضوع اس نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو حج میں شکار کرے اپنے لحاظ سے سب سے سخت سوال پوچھا اب ادھر صاحب علم نے کیا کہا کہ تمہارا سوال ناقص ہے کہ تم نے بیان نہیں کیا کہ جب اس نے شکار کیا تو وہ جانور کیسا تھا جس کا شکار کیا چوپایا تھا کہ پرندہ تھا حلال گوش جانور تھا یا حرام گوش جانور تھا جب جب شکار کیا تو احرام کی حالت میں تھا یا حرام اتار چکا تھا حج تمتو کے لئے گیا تھا یا حج افراد کے لئے گیا تھا عمر مفردہ کر چکا تھا یا نہیں کیا تھا حدود حرم میں کیا یا حرم کے حدود کے باہر کیا شوق کے لئے کیا یا کھانے کے لئے کیا کسی اور کے لئے کیا یا اپنے لئے کیا گیارہ فر امام نے بیان کی کہ پہلے اپنے سوال کو واضح کرو ظاہر سے بہت ہے اس کے خود ذہن میں نہیں تھا کہ اتنے سب فروات ہو سکتی ہیں ایک بار ہاتھ کو جوڑ کے بیٹھ گیا اب اس کو سمجھ میں آیا لَذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قرآن نے جو کہا ہے کہ ہر صاحب علم کے لئے ایک زیادہ جاننے والا ہے یہ زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے یہی ہے پھر خلیفہ نے کہا کہ جب فروات آپ نے بیان کر دی ہیں تو جواب بھی آپ دے دیجئے آج علماء آج کے مشتہدین کہتے ہیں کہ امام کی ان گیارہ فروات سے چار ہزار مسئلہ حج حل ہوئے ہیں یہ چار ہزار کیوں کہ یہیں تک ہماری حد پہنچی ہے ابھی ان کے بیان میں کمی نہیں ہے ہماری فکر کی کمی ہے حد نہیں ہے ایک محفل میں ایک مجلس میں ایک سوال میں جو بیان کرے تو چار ہزار مسائل حج کو بیان کر دے اس کے حد علم کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں یہ حق رکھتے ہیں کہ خدا کی علیم ہونے کو بیان کریں یہ حق رکھتے ہیں کہ خدا کی رحمانیت کو بیان کریں یہ حق رکھتے ہیں کہ خدا کی صفات چمال اور کمال کو بیان کر سکیں ان کے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں ہے بیان کرنے کا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تو بیان کیا کرے گا جو جس فن کا مالک ہی نہیں وہ کیا بیان کرے گا ان سے اس لیے کہا ان کی معرفت حاصل کرو ان کی معرفت خدا کی معرفت ہے کیونکہ یہ صفاتِ الٰہیہ کے مظہر بھی ہیں اور مظہر بھی ہیں یعنی خود صفاتِ الٰہیہ ان کے ذریعے سے ظاہر بھی ہیں اور یہ خود بھی صفتِ الٰہیہ میں سے ایک ہیں یعنی خود صفت ہیں کمالِ معرفت پہ ہیں کمال پر ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور ہر چیز میں کمال پر ہیں جب ہم زلارت پہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ عبداللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ تو یہ عام اللہ کا بندہ نہیں تو ہم سب عبداللہ ہیں عبداللہ پر بھی عبا لگا ہوا ہے یعنی تمام جتنے بھی عبد الہی ہیں ان سب پر جو باب کا حق ہوتا ہے وہ اگر کسی ذات کے پاس ہے تو اس کا نام حسین بن علی کیوں کیونکہ بندگی کو زندگی اس نے عطا کی ہے کوئی بندگی موجود ہی نہ رہتی اگر ہوتی بھی تو خداوں کی پرستش ہوتی جیسے ہوتی ہے دنیا میں لوگ نہ جانے کسے خدا سمجھتے کسے رسول سمجھتے کسے قرآن سمجھتے اس شخصیت نے آ کر بندگی کو محفوظ کیا یعنی اگر اب دنیا میں کسی کوش ہے کنار میں کوئی انسان اعتراف کر رہا ہے کہ میں بندے خدا ہوں اور تُو میرا رب ہے تُو میرا خدا ہے تو وہ مرحون منت حسین بن علی یعنی اگر آج بندگی ہو رہی ہے خدا کی عبادت ہو رہی ہے سجدے میں انسان سر رکھے سبحان ربی العالی وبحمد کہہ رہا ہے تو وہ اس سجدے کے تصدق میں ہے جو کربلا میں کیا ہے حسین بن علی نے میراج عطا کی ہے بندگی کو بندگی کا مطلب ہے کہ میرا کچھ نہیں سب تیرا جب سب تیرا تو پھر نمال کا کوئی خوف ہے کوئی لالچ نہیں ہے جو چاہے لے جائے اس کا خوف ہی نہیں ہے جو ہے سب تیرا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے خود امام حسین نے فرمایا کہ صبر اس لیے ہے الہی سخت ہے لیکن صبر اس لیے کہ تُو دیکھ رہا ہے کمال معرفت ہے حسین بن علی واقع کربلا میں اپنے آپ میں اصول دین کو بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ واضح دلیل نہیں ہے علماء فرما چھیں کہ اگر ہمارے پاس اصول دین کی کوئی دلیل نہ ہوتی توحید کی دلیل نہ ہوتی عدالت الہیہ کی دلیل نہ ہوتی نبوت کی دلیل نہ ہوتی امامت کی دلیل نہ ہوتی قیامت کی دلیل نہ ہوتی تب بھی واقع کربلا اکیلا کافی ہے خدا کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے عدالت کو ثابت کرنے کے لیے نبوت کا ثابت کرنے کے لیے امامت کو ثابت کرنے کے لیے قیامت کو واضح کرنے کے لیے کیونکہ اگر نہ ہوتا کوئی واحد اور قہار اور عادل خدا تو خدا اتنا بڑا امتحان نہ لے سکتا تھا نہ حسین دے سکتا تھا آسان نہیں ہے گھر سے نکل جانا کس کے بھرو سے ظاہری طور پر سب کچھ لٹا دینا سو لوگوں کی جماعت ہے حد سو سے ڈیور سو تعداد ہے کل شہدہ اکربلا کی ابتہ اس سے مراد یعنی امام حسین کے سفیروں کو بھی اگر حساب کرنے کوفے میں جو لوگ شہید کیے گئے راستے میں جو لوگ شہید کیے گئے ایک سو اٹھاون نام ہیں کربلا میں تعداد بہتر سے سو کے درمیان ہے حد اکثر سامنے جو لشکر ہے اس کی حد اقل تعداد تیس ہزار بیان ہوئی زیادہ زیادہ نبے ہزار سے ایک لاکھ تک بیان ہوئی ابتہ آپ شورہ اور میرہنیز کا کلام ہمارے سامنے نہ پیش کریئے وہ ان کو اجازت ہوتی ہے وہ نولاک بھی کہہ سکتے ہیں ان کے لئے مسئلہ نہیں لیکن جو تاریخ ہے ہمارے پاس تیس ہزار سے نبے ہزار کا لشکر ظاہری طور پر دنیا کے سارے اسباب ان کے پاس ہیں ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں سارا مال ان کے پاس ہے ساری طاقت ان کے پاس ہے سارے سوار ان کے پاس ہیں ہتھیار ان کے پاس ہیں یہ دور سو لوگوں کی جماعتیں جن کے پاس اپنی اتفاق کے لئے تھوڑے زیادی آ رہے ہیں وہ بھی سفر میں جو رکھے جاتے ہیں کیا چیز ہے جو ان سو کو ان سے لڑنے کے لئے آمادہ کر دیتی ہے سوائے اس کی عبدیت کے کوئی طاقت نہیں ہے شبِ آشور حبیب اپنے مظاہر نے مزاق کیا اپنے ساتھیوں سے کسی نے کہا یہ مزاق کا وقت ہے حبیب نے کہا یہی تو وقت ہے مزاق کا اب ہمارے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے اب تو کچھ بھی نہیں ہے یہی تو وقت ہے مزاق کا وقت تو یہی ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مر جائیں اور جہش میں داخل ہو جائیں یہ ہے عبدیت ایسے معرفت رکھنے والے کو خسین لکھتے ہیں فقی کتنے بھروسے کے ساتھ حسین نے بلایا حبیب اپنے مظاہر کو یعنی معرفت ہے حسین ابن علی تو اپنی جنگہ پہ کون اسے سمجھ سکتا ہے اصحاب حسین کی معرفت دیکھیں تاریخ میں ملتا جتنے شہدائے کربلائیں خوضاً انسار حسین ابن علی حسین ابن علی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے یہ وہ لوگ تھے جن سے حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ تمہیں اجازت ہے جانے کی اور حسین اپنی مظلومیت بھی اس جملے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری قوم مجھے قتل کرنے آئی ہے یعنی پوری دنیا کے لیے امان دی اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے وہ جو رحمت للعالمین کا نواسہ ہو اس کے لیے امان نہیں تھی باقی سب کے لیے امان تھے اور حسین نے کہا تم لوگ چلے جاؤ یعنی جانے پر بھی کوئی بابندی نہیں تھی صرف میرا سر چاہتے ہیں تم چلے جاؤ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ ہم مولا ہم جا رہے ہیں بلکہ ہمیں برقس چیزیں ملتی کیا معرفت ہے ان جملوں میں ہم تو صرف بیان کر دیتے ہیں درک نہیں کر سکتے اس جملے کی قیفیت کو کون درک کر سکتا ہے کہ مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا اور واقعا خدا نے انہیں عطا کیا آپ یقین جانے ہیں اگر یہ کربلا کے میدان سے چلے جاتے کتنے برس زندہ رہتے پانچ برس دس برس بیس برس تاریخ میں گم ہو کے رہ جاتے لیکن حسین کے ساتھ شہادت نوش کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ خدا نے زندہ کر دیا چودہ سو برس گزر گئے آج بھی وہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کل زندہ تھے اس یقین کے ساتھ خسین کی رکاب میں شامل ہوئے ہیں اور ہر ایک دوسرے میں سبقت چاہتا ہے ہر ایک چاہتا ہے میں پہلے جاؤں میں پہلے جاؤں اور جو جاتا ہے وہ بعد والے کو وسیعت کیا کرتا ہے اوسی کا بہازہ لوگ کس کی وسیعت کرتے ہیں کوئی مال کی وسیعت کرتا ہے کوئی اولاد کی وسیعت کرتا ہے کوئی زمین اور جائداد کی وسیعت کرتا ہے لیکن کربلا کے جیالوں کا کیا کہنا جو گرتا تھا وہ ایک وسیعت کرتا تھا اوسی کا بہازہ تو میں اس کی وسیعت کرتا ہوں اس سے زیادہ قیمتی شاہد ہوئے زمین پر نہیں ہے حجرکم اللہ خدا حق کو کوئی غم نصیب نہ کرے اصحاب حسین کی قربانی کی عظمت اس سے سمجھیں جب تک اصحاب حسینی کے رمق میں رمق باقی تھی کسی بھی خاندان بنی حاشم کے فرد پر ایک ضرب نہیں آنے تھی وہ وہ کمالات کیے ہیں اصحاب حسینی نے جو فطرت انسانی کے خلاف ہیں لوگ دھار کی کوئی چیز انسان کی طرف آئے اپنا جسم سامنے سے ہٹاتا ہے انسان اپنا دفاع کرتا ہے اصحاب حسینی کے لئے ملتا ہے خود آگے بڑھ کر سینے پہ تیر لیتے تھے کہ میرا امام محفوظ رہے جیسی نماز انہوں نے پڑھی روز عاشور زہر کے وقت جیسی نماز اصحاب حسینی اور حسین نے پڑھی تاریخ میں دوسری نظیر نہیں ملتی کہ امام پیچھے کھڑا ہے معموم آگے کھڑے ہیں کچھ معموم ایسے ہیں جو امام کے ساتھ رکو میں جاتے ہیں امام کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں دو معموم ایسے ہیں کہ رکو کی وقت تیر لیتے ہیں کبھی تبر کو لیتے ہیں کبھی نیزے کو لیتے ہیں ادھر امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ادھر آواز دی سعید نے آقا سعید کا سلام آخر قبول ہو زہر نے آواز دی آقا غوہر کا سلام آخر قبول ہو یہی وجہ تھی جب وقت عصر نزدیک آیا حسین نے اولاد کو نہیں پکارا حسین نے اصحاب کو آواز دی اے میرے شیروں کہاں ہو اے مسلم کہاں ہو اے حویب کہاں ہو اے زہر کہاں ہو تمہیں تمہارا امام آواز دے رہا ہے پھر خودی جواب دیا ہم موت نے تمہیں مجبور کر دیا ورنہ کیوں کر ممکن تھا تمہارا امام پکارے اور تم جواب نہ دو حاصر کا ہنگام آیا ایسی نماز ادا ہوئی سجدے میں سر رکھا گیا جو اٹھایا گیا اور نیزے کی بلندی پر آیا امام نے سلام کیا السلام علیکہ یا باب دللہ اے بابا اس غریب بیٹے کا سلام قبول وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبِ يَنْقَلِبُونِ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سے سلب نہ فرماؤں ہمیں توفیق عطا فرماؤں کہ ہم حق عضاء حسین مظلوم ادا کر سکیں خدا آیا تجھے واسطہ حسین کی مظلومیت کا اس دنیا میں ان کے قبر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرماؤں خدا آیا تجھے واسطہ زینب علیہ مقام کی عذیتوں کا تجھے واسطہ سکینہ بی بی کی اس سفر کا جو آپ نے کربلا سے کوفہ و کوفہ سے شام تے کیا منتقم کربلا کہ ظہور میں تعجیل فرماؤں اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا عَنَّا قَانْتَ السَّمِيَةً دُوَا حضرات ایک بار سورِ حم اور تین بار سخلِ اخلاص تلاح فرماؤں جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرہوم والدین راجہ شکو صاحب کی روح کو حصال فرماؤں